بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو شادی والے وزائف ہیں یہ بھی آپ کو پسند آ رہے ہوں گے آج سے میں آپ سے سب وزائف پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی آلہ اور پخر پھلند اور بالا وزائف ہے جس بہن کی یا جس بیٹی کی یا جس بھائی کی شادی کا پیغام نہ آتا ہو جس کا پیغام آتا ہی نہ ہو تو یا جس شخص کی مطلب کہ جس بہن بھائی کی لڑکی یا بیٹی اور کواری بیٹھی ہو عمر گزر رہی ہو کوئی سمان چھیل کا یا ان کو دینے کا یا ان سے مطلب کہ ان کے پاس نہیں ہے یہ کسی جگہ سے اگر وہ چیزیں ہیں بھی تو پیغام ہی نہ آتا ہو وہ شخص صرف اور صرف کرنا کسی ہے والدین میں مانے یا پھر والد نے اگر بیٹا ہے تو والد کرے تو اگر بیٹی ہے تو والدہ کرے ٹھیک ہے تو ان کو چاہیے والدین کو چاہیے کہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو گیارہ ہزار مرتبہ گیارہ ہزار مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغنی یا مغنی یا مغنی گیارہ دن تک اس طرح پڑھیں کہ جمعہ رات سے آپ شروع کریں اور سون بار کی رات کو ختم کریں کساب لگا لیجئے گا کہ جمعہ رات کو اگر آپ عمل شروع کرتے ہو تو سون بار کی رات کو ختم کر لیجئے گا اور پھر دیکھئے گا پردہ غائب سے کیا آپ کو ظاہر ہوتا ہے اللہ پاک تمام بندشیں آپ یقین کریں آپ جہیز بھی نہیں دو کچھ بھی نہیں ایسا رشتہ اللہ کی طرف سے آئے گا کوئی جہیز کوئی چیز بھی نہیں دو گے وہ آپ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے اندھا ہو جائے گا اتنے رشتے آئیں گے اور وہ آپ سے کسی قسم کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے اور یہ نہیں کہیں گے لڑکی پیاری نہیں ہیں لڑکی موٹی ہیں ایک بات یاد رکھیے گا اور لڑکی کے کمزوری پر بھی آتا ہے لڑکی کمزور ہے تو کوشش کی اگر تو موٹی ہیں تو میں نے موٹا پے گئے جو ہیں بہت نایاب نسخیں بھی آپ کو بتائیں گے ان میں سے ایک جو میرے والد صاحب جب چائنہ گئے تھے تو ان کو ڈاکٹروں کو چیک کروایا تھا تو انہوں نے ایک نسخہ میرے والد صاحب کو بتایا تھا آپ وہ نسخہ کریں جس کو میں نے خود بھی کیا ہوا الحمدلللہ مجھے بھی ظاہر ہے مسئلہ ہو جاتا ہے زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں زندگی ہے تو وہ ضرور کرے انشاءاللہ دیکھئے گا میں کہتے ہیں وہ باکمال ہے کسی قسم کی بیماری نہیں رہے گی آپ کے اندر کوئی پیٹ میں تکلیف نہیں ہوگی مجھے میتے کی پرابرم تھی تو میں نے تب کیا تھا الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے کبھی دوبارہ میتے کی تکلیف نہیں ہوگی آپ بھی منسخہ کیجئے گا ریون چینی اور وہ مٹھا سوڈا ریون چینی اور ادرک کا نسخہ تھا وہ پر نایاب ہے آپ بھی کیجئے گا اور اس کے بعد آپ جب جمعی رات کو آپ نے شروع کرنا ہے نا ٹھیک ہے تو یادہ اس دن آپ تھوڑی سی نیاز دلا دیں کوئی مٹھائی دلا دیں اگر آپ نے نہیں کرنا جمعی رات کو شروع تو مطلب کہ جمعی رات کو آپ نے نیاز نہیں دلانی معصورت کے ساتھ تو آپ نے سوم بار یعنی پیر کے دن آپ نیاز دلا لیجئے گا اپنے گھر والوں کو کھلائیں باہر کھلائیں جس کو جیسے مرضی آپ کو مناسب لگے آپ کھلائیں انشاءاللہ آپ کی جس سے آپ چاہیں گے جیسا آپ کرنا چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا جیسا آپ بڑھ جائیں گے جیسا آپ کو در میرے گا اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو میری بہنیں اگر خواہش رکھتی ہیں اسلامی طریقے سے بتا رہی ہیں اگر دل میں کوئی خواہش ہے دبی خواہش ہے تو اس کو صرف اور صرف یا مغنی کا ورد مغرب کے وقت اور دروازے کے سامنے بیٹھ کے کرے مغرب کے وقت دروازے کے سامنے بیٹھ کے کرے اور کوشش کرے کہ اللہ پاک سے اپنے دل کا حوال بیان کرے سب سے پہلے اور پھر یہ یا مغنی کا ورد گیارہ ہزار مرتبہ پڑھے تو جیسا وہ چاہے گی یا کوئی میرا بھائی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ ماری پسند کی شادی ہو جائے تو جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی ان کو اللہ پاک عطا کریں گے کیونکہ میرا رب دلوں کے راست جانتا ہے کوئی نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتی تو بانوز بلہ حکیر صاحب میں کہتی ہم مٹی یا خاک بھی نہیں ہوں تو میرے رب سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں تو آپ یہ کیجئے گا جو میری بہنیں ہیں عزت سے اپنے گھر ہوئے ہیں لیکن یہ خواہش پلتی ہے ان کے دل میں تو نجائز نہیں گینا چاہتی صرف جائز طریقے سے آپ اس کا استعمال کیجئے گا تو انشاءاللہ طریقہ میں نے بتایا ہے اس طرح کریں لیکن چہرہ مغرب کے وقت چہرہ دروازے کی طرف رکھیں گے مغرب کے وقت چہرہ اپنا دروازے کی طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور جیسا آپ پیغام چاہتی ہو یا جیسا آپ چاہتے ہو کہ رشتہ آئے تو وہ ضرور آئے گا اسی کے ساتھ دعا کے ساتھ اجازہ چاہتے ہو بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں گا اگر میرے بظائف میری جو باتیں ہیں یا میرے ایم کی باتیں ہیں اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو ضرور لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اگر کوئی کشیلہ بات ہے تو جو ہے ڈسکرپشن ہیں اس میں ای میل ہیں کوئی ایسا مسئلہ کاروباری مسئلہ یہ کوئی ہے تو فوراں ان سے رہبتہ کریں ضرور جواب دیا جائے گا اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ